تو دیکھیں اس میں دو ایسپیکٹ ہیں پہلا تو یہ کہ جو لوگوں کا ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے وہ ایسی دوائیوں پہ ہوتے ہیں جو کی شریر کی ایمیونٹی یعنی جو وائٹ ڈیٹ سیل اور ایمیونٹی ہے اس کو ڈاؤن کرتی ہے تو ویکسین کا جو اثر شریر پہ آتا ہے وہ کیسے آتا ہے جب ہم کسی کو ویکسین کا انجیکشن دیتے ہیں تو اس میں جو وائرس کے پروٹینز ہیں یا وائرس کے جو انش ہیں ہمارا شریر ان کے اگینسٹ کچھ کیمیکل پیدا کرتا ہے جسے انٹی باڈیز کہتے ہیں اور یہ ہمارے شریر میں تیارتے رہتے ہیں جیسے باہر سے خراب وائرس ہمارے شریر میں آئے گا تو وہ اس وائرس کو یہ مار دیتے ہیں جس سے کہ وہ بیماری نہ پھیلا پائے وائرس تو پر کیونکہ ٹرانسپلانٹ پیشنٹ ایسی دوائیوں پہ ہوتے ہیں جو ہمارے شریر کی ایمیون پاور کو کم کر دیتی ہیں انہیں ایمیونو سپریسیو دوائیاں کہتے ہیں اس وجہ سے جب ویکسین لگائی جاتی ہے تو ویکسین کا جو اثر آنا چاہی ہے جو پروہاب آنا چاہی ہے اتنا اچھا نہیں آتا تو جیسے ایک نارمل آدمی ویکسین لگائے اس کو اگر نبی پرتیشت فائدہ ہے تو ٹرانسپلانٹ والے مریض کو ایسا ہو سکتا ہے کہ پچاس ساٹھ پرتیشت فائدہ ہو اور فائدہ پھر بھی ہے نقصان نہیں ہے موسیقی